دوستو ڈراما سیریل جانسار کی سیکنڈ لاس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اب کشمالا اپنے ہی بچھائے جال میں فسنے والی ہیں کیونکہ اب دعا اور جعفر ایک ہو گئے ہیں اور اب سرفراز کو کیسے جعفر نوشیروان اور بابا سائن کے سامنے پیش کرے گا اور کیسے نوشیروان کشمالا کو نہ صرف طلاق دے گا بلکہ اپنے بڑے بھائی زوار کے قتل کے الزام میں کشمالا کو اب جیل بھی ہونے جا رہی ہے جی ہاں دوستو اگلی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کشمالا اپنے خاص گنڈوں سے کہہ کر سرفراز کو جان سے مار دینے کا کہتی ہیں مگر کشمالا کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کشمالا کی یہ ساری باتیں جعفر نے سن لی ہوتی ہیں اور اسی لیے جب جعفر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کشمالا اب سرفراز کو مروانے والی ہے تو وہ سرفراز کو اغوہ کر لیتا ہے تاکہ وہ سرفراز اور کشمالا کی حقیقت سب کے سامنے لا سکے اور سرفراز کو بابا سائن اور نوشی روان کے سامنے پیش کر سکے جس پر کشمالا کو جعفر پر شک ہو جاتا ہے اور کشمالا جعفر سے جا کر پوچھتی ہیں کہ جعفر مجھے ایک بات سچ سچ بتانا اور مجھ سے چھوٹ مت بولنا ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گی جس پر جعفر انجان بنتے ہوئے کشمالا سے کہتا ہے کہ میں کچھ سمجھا نہیں بی بی سائن جس پر کشمالا جعفر سے کہتی ہیں کہ سرفراز کہاں ہے جعفر جس پر جعفر کشمالا سے کہتے ہیں کہ سرفراز مجھے کیا معلوم کہ سرفراز کہاں ہے اور آپ سرفراز کا کیوں پوچھ رہی ہیں بی بی سائن جس پر کشمالا جعفر کو بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہیں دوسری طرف امہ سائن نوشی روان کو سمجھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا کب تک تم ایسے ہی اس لڑکی کے چکر میں خود کو عذیت دو گے اور نوشی روان کو مزید سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اب تمہیں کشمالا اور بچوں کی طرف دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہیں مان لو بیٹا کہ وہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھی اور اس بار تم سے انتخاب میں غلطی ہو گئی اور اب تمہیں بچوں کشمالا اور اپنی فیملی کی طرف دیکھنا چاہیے اور ہمارے ساتھ ہویلی چلنا چاہیے جس پر نوشی روان امہ سائن سے کہتے ہیں کہ میں حویلی نہیں جاؤں گا امہ سائن میرا وہاں بالکل بھی دل نہیں لگتا جس کے بعد امہ سائن نوشی روان کے بابا سائن کو بھی یہ بتا دیتی ہیں کہ نوشی روان حویلی نہیں جانا چاہتے اور اب ہمیں اسے کچھ وقت اکیلے چھوڑ دینا چاہیے جس پر بابا سائن امہ سائن سے کہتے ہیں کہ کل زوار کی برسی ہے اور ہم ایسے نوشی روان کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے جبکہ دوسری طرف دعا نے بھی سرفراز اور کشمالہ کے خلاف بہت سے ثبوت اکھٹے کر لیے ہیں اور اب جعفر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے جس کے بعد اب جعفر کی فل سپورٹ دعا کو حاصل ہے جس پر دعا جعفر سے کہتی ہیں کہ سرفراز کا بہت خیال رکھنا جعفر کیونکہ اگر اس سے کچھ ہوا تو ہمارا سارا پلین خراب ہو جائے گا ابھی ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے جس پر جعفر دعا سے کہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے جلدی کریں کیونکہ سائی نے آپ کے طلاق کے پیپر ریڈی کروانے کا کہہ دیا ہے جس پر دعا کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ جعفر سے کہتی ہیں کہ تم بے فکر رہو جعفر اب کشمالہ کا بچنا ناممکن ہے دوستوں آج کیلئے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید آگے دیکھنے کیلئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ